تخلیق کے دو ادوار تاریخ بتاتی ہے کہ انسان پر ترقی کے دو دور گزرے ہیں ایک وہ ترقی جو فطرت کے دائرے میں انسان کو حاصل ہوئی دوسری وہ ترقی جو بات کو انسان نے فطرت کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کر کے حاصل کیا پہلے دور کو تخلیق اول یا فرسٹ کریشن کا دور کہا جا سکتا ہے دوسرے دور کو تخلیق ثانی یا سیکنڈ کریشن کا دور کہنا درست ہوگا یہ دونوں دور خود تخلیق کا حصہ ہیں لیکن پہلا دور اگر تخلیق کا براہ راست حصہ تھا تو دوسرا دور تخلیق کا بلواستہ حصہ تخلیق کے ان دونوں ادوار کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آیا ہے یعنی اور اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے بھی اور وہ اور بھی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے اس آیت کے دو حصے ہیں اس کے پہلے حصے میں تین فطری چیزوں کا ذکر ہے گھوڑا، خچر اور گدھا ان تینوں چیزوں کا ذکر یہاں علامتی معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ابتدائی دور میں اس کو ہر قسم کی سہولتیں فطرت کے دائرے میں عطا کی مثلاً سواری اور بار برداری کے لئے حیوانات پانی کے لئے دریا اور چشمے کا پانی غزہ کے لئے زمین کی فطری پیداوار وغیرہ یہ گویا تخلیق اول کا دور تھا قرآن کی آیت کے مطابق اسی کے ساتھ اللہ نے زمین کے اندر بہت سی اور چیزیں بالقوا یہ پوٹینشیل طور پر رکھ دی اس کو آج کل کی زبان میں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی زندگی کی تمام ترقیاتی سہولتوں کو کور کرتی ہے مگر یہ ٹیکنالوجی قانون فطرت کی شکل میں وہ شیدہ طور پر ہماری دنیا میں موجود تھی انسان کو اللہ نے عقل دی عقل کے ذریعے انسان نے فطرت کے ان قوانین کو دریافت کر کے ان کو قابل استعمال بنایا یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے ٹیکنالوجیکل سیولائزیشن وجود میں آئی اس ٹیکنالوجیکل تہذیب کو تخلیق کا دوسرا دور یہ تخلیق سانی کہا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجیکل تہذیب میں بے ایک وقت دو پہلو شامل تھے ایک پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے انسان کو نئی مادی سہولتیں حاصل ہوئیں مثلاً گھوڑے کی جگہ سواری کے لیے موٹر کار اور ہوائی جہاز وغیرہ اسے کے ساتھ تخلیق سانی کا ایک اور زیادہ اہم پہلو تھا وہ یہ کہ اس کے ذریعے خدا کے دین پر عمل کرنا زیادہ وسیطر دائرے میں ممکن ہو گیا تہذیب کا یہ دوسرا پہلو وہ ہے جس کو دور اول کے اہل ایمان کی ایک قرآنی دعا میں مستقبل کے زبان میں اس طرح بیان کیا گیا تھا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علیلہ دین من قبلنا یعنی اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تُو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر دین کے اعتبار سے تہذیبی ترقیوں کے دو پہلو تھے ایک نظریاتی پہلو اور دوسرا عملی پہلو نظریاتی پہلو یہ تھا کہ تہذیب کے دور میں جو سائنسی دریافتیں ہوئیں وہ نئی قوت کے ساتھ اسلام کی علمی تصدیق بن رہی تھی تہذیب کے اس پہلو کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں پیش کی طور پر کیا گیا تھا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے قرآن اللہ کے دین کا مستند اعلان ہے قرآن ساتھویں صدی عیسوی میں نازل ہوا قرآن میں دینِ خداوندی کے صداقت کے دلائل موجود تھے مگر وہ بظاہر سادہ فطرِ اسلوب میں تھے اللہ نے مادی دنیا کے اندر بہت سے امکانات قوانینِ فطرت یا لاؤز آف نیچر کی صورت میں پوشیدہ طور پر رکھ دیئے تھے مثلا پانی کے اندر سٹیم پاور وغیرہ اسے کے ساتھ انسان کو عقل دی جس کے ذریعے وہ ان قوانینِ فطرت کو دریافت کرے اور ان کو اپنے لئے استعمال کے قابل بنائے ان قوانین کو دریافت کر کے ایک نئی تہذیب یا سیولائزیشن کو وجود میں لانے کے لئے لمبی مدت درکار تھی اس عمل پر تقریباً ہزار سال گزر گئے یہ عمل مختلف مراحل کے ساتھ جاری رہا یہاں تک کہ وہ چیز وجود میں آئی جس کو جدید تہذیب یا مارڈرن سیولائزیشن کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے قدیم زمانے میں جب ایک بڑی کشتی بنائی تو اس کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں یعنی ہم نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہی معاملہ جدید تہذیب کی تشکیل کے ساتھ بھی پیش آیا حضرت نو علیہ السلام نے ملائکہ کی مدد سے کشتی بنائی تھی اسی طرح دور جدید میں انسانوں نے اللہ کی خصوصی رہنمائی یا ڈیوائن انسپریشن کے تحت تہذیب کی تشکیل کی گویا اللہ نے انسان کو الہامی زبان میں دوبارہ یہ کہہ کر حکم دیا تھا اس نائل حدارتا بی آیونینا مواحینا یعنی ہماری نگرانی میں اور ہمارے انسپریشن کے تحت تہذیب کی تشکیل کرو اسی کو جدید استلاح میں سرنڈپٹی کہا جاتا ہے تہذیب کی تشکیل کا یہ کام ایک بہت تخلیقی کام ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ دوسری قوموں کو اس کی تعمیر و تشکیل میں شامل کیا جائے اس واقعے کا ذکر پیشگی طور پر حدیث میں بیان کر دیا گیا تھا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی اسلام کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل دین میں سے نہ ہوں گے المعجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالس نبوت محمدی کا ظہور پیغمبر اسلام کا ظہور ساتھویں صدی اسویں کے رب اول میں ہوا خدا کے منصوبے کے مطابق یہ ایک فرد یعنی خاتم النبیین کے ظہور کا معاملہ نہ تھا بلکہ ایک نئے تاریخی دور کو پیدا کرنے کا معاملہ تھا یہ انقلابی دور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بیسویں صدی اسویں کے آخر میں مکمل ہوا اس انقلاب کے پہلے مرحلے میں جو رول مطلوب تھا وہ زیادہ تر اہل ایمان کے ذریعے وجود میں آیا وہ رول یہ تھا کہ اسلام کو سماجی اور سیاسی اعتبار سے استحکام یا اسٹیبلیٹی حاصل ہو جائے قرآن محفوظ ہو جائے امت مسلمہ کی تشکیل عمل میں آ جائے علوم اسلامی کی تدوین وقوع میں آ جائے دین توحید کا تسلسل اسی طرح قائم ہو جائے جس طرح اس سے پہلے دین شرک کا تسلسل تاریخ میں قائم ہو گیا تھا وغیرہ اس سلسلے میں دوسرا کام جو مطلوب تھا وہ دین اسلام کی عالمی اشاد تھی دین اسلام کی اس عالمی اشاد کے لیے ابتدائی زمانے میں حالات مسائد نہ تھے تہذیب جدید نے بلواستہ طور پر اس کام کو انجام دیا تہذیب جدید کے ذریعے دنیا میں ایک طرف پرنٹنگ پریس اور مواصلاتی دور یعنی ایج آف کمیونکیشن وجود میں آیا دنیا میں مکمل معنوں میں مذہبی آزادی کا دور آیا فطرت یعنی نیچر میں موافق اسلام چھپے ہوئے حقائق دریافت ہوئے اور عمومی طور پر وہ ہر ایک کی دسترس میں آگئے دنیا میں پہلی بار کامل معنوں میں کھلاپن یا اوپن نیس کا دور آیا دنیا میں پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ ہر آدمی کے لیے مواقع یا اپرچنیٹیز کے دروازے مکمل طور پر کھل گئے صرف ایک شرط کے ساتھ کہ آدمی تشدد یا وائلنس سے مکمل طور پر پرہیز کرے اس ماملے کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ دنیا میں کمیونکیشن کا دور آیا فاصلے کا مسئلہ ختم ہو گیا اور بیت مقام تک پیغام رسانی آخری حد تک آسان اور قابل عمل ہو گئی یہ پہلو دعوت کے اعتبار سے بے حد اہم تھا چنانچہ قرآن میں اس آنے والے انقلاب کی طرف پیش کی طور پر اشارہ کر دیا گیا تھا یہ اشارہ اس واقعے کی صورت میں تھا جس کو قرآن میں اسرہ کہا گیا ہے مکی دور کے آخری زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پرصرار طور پر مکہ سے یروشلم لے جایا گیا مکہ سے یروشلم اور پھر یروشلم سے مکہ واپس لائیا گیا یہ سفر دو طرفہ اعتبار سے تقریباً چار ہزار کلومیٹر کا سفر تھا قرآن میں اس سفر کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سبحان اللذی اسرہ بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقس اللذی بارکنا حولہ لینوریہ من آیاتنا یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اس سفر میں آپ کو جو نشانی یا سائن دکھائی گئی وہ یروشلم کی کوئی چیز نہ تھی بلکہ اس سے مراد وہی چیز تھی جس کو قرآن میں اسرہ کہا گیا ہے یعنی مکہ اور یروشلم کے درمیان تیز رفتار سفر اس تیز رفتار سفر کا تجربہ اس وقت آپ کو علامتی طور پر کرایا گیا اس کا مقصد پیش کی طور پر اس واقعے کو بتانا تھا جو آپ کے بعد تاریخ میں مواصلاتی دور یا ایج آف کمیونکیشن کی صورت میں پیش آنے والا تھا یہ مواصلاتی دور جو جدید تہذیب کے ذریعے دنیا میں آیا وہ اسلام کے دعوتی مشن کے لیے ایک بہت بڑا موافق پہلو تھا اس انقلاب نے عملی طور پر اس بات کو ممکن بنا دیا کہ اسلام کا پیغام تیز رفتار ذرائع سے ساری دنیا میں پہنچایا جا سکے اسلام کا مطلوب اسلام کا اصل مطلوب کوئی نظام قائم کرنا نہ تھا اور نہ اسلام کا نشانہ یہ تھا کہ ساری دنیا میں اسلام کی سیاسی حکومت قائم کی جائے یہ سب مبتدیانہ تصورات یا انوویٹڈ کانسپٹس ہیں جو بات کے دور میں پیدا ہوئے اسلام کا اصل نشانہ صرف ایک تھا اور وہ وہی ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ نے رسولوں کو خوش خبری دینے والے اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے اسلام کا یہ دعوتی نشانہ قدیم زمانے میں صرف محدود طور پر انجام دینا ممکن تھا بات کو ترقیات کے دور میں یہ امکان پوری طرح وقوع میں آنے والا تھا تاکہ اسلام کا یہ نشانہ عالمی سطح پر بلا روک ٹوک انجام پائے اس حقیقت کو قرآن و حدیث میں مختلف الفاظ میں پیش کی طور پر بتا دیا گیا تھا اس سلسلے میں ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے لا يبقى على ظہر الارد بیتو مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام مسند احمد حدیث نمبر دو لاکھ تین ہزار آٹھ سو چودہ یعنی زمین کی سطح پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا اسلام اکیسویں صدی میں اب اسلام کی تاریخ اکیسویں صدی میں ہے آج کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اسلام کے دعوتی مشن کی منصوبہ بندی یا پلیننگ جدید حقائق کی روشنی میں کی جائے جدید پیدا شدہ مواقع یا آپرچنٹیز کو پوری طرح اسلام کے پر امن عالمی مشن کے لئے استعمال کیا جائے قرآن میں اعلان کیا گیا تھا تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدہی لیکون للعالمین نزیرا یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لئے ڈرانے والا ہو اس آیت کے مطابق یہ مطلوب تھا کہ قرآن کے پیغام کو تمام اہل عالم تک پہنچایا جائے اور یہ کام تمام قوموں کی اپنی قابل فہم زبان میں انجام دیا جائے جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِنْ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ یعنی اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے قرآن کا یہ نشانہ سفر کرتے ہوئے اب اکیسویں صدی عیسویں میں اپنے آخری دور میں پہنچ گیا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو تمام قوموں کی قابل فہم زبانوں میں ترجمہ کر کے ان کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے دسمبر 2015 میں راقم الحروف کا ایک سفر کینیڈا کے لئے ہوا تھا وہاں میں نے تعلیمی آفتہ مسلمانوں کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے اس پہلو کا ذکر کیا اور کہا What a thrilling idea that in the 21st century we are in a position to complete the unfinished target of the Quran موسیقی موسیقی